حمایت پہ اترے کاؤگرس لیڈر سیڈی ای کاؤگرس لیڈر تارہ چند احتجاج میں شرکت کی مکہنجی چوک کٹھوہ سے کٹھوہ زلے کے باہر تک ریالے نکالی گئے این آئیے نے خالستان زندہ بات فورس کے مطلوب جہشتگرد رنجیس سنکھ نیٹا کے خلاف اعلان یا دوٹس جارے کیا ہے جمہو میں سنبل کیپ کا آبائی گاؤں میں اس کی پوسٹر گردش کر رہے ہیں اور این آئیے اس سلسے میں پیرا صاحب پولیس سٹیشن جمہو میں ریپورٹ بھی درچ کی ہے رنجیس سنکھ نیٹا سنبل کیپ کے وارڈ نمبر دو کا رہائشی ہے اور کافی عرصے سے کئی مقدمات میں بفرور ہے اب میں جمہو کے سنبل کیپ علاقے میں موجود ہوں اور یہ وارڈ نمبر دو ہے اس علاقے کا جو کی پیٹرک گاؤں ہے خالستان زندہ بات فورس کے چیف رنجیس سنگھ نیٹا کا جس کے خلاف نیشنل انیویسٹیگیٹیو ایجنسی کی طرف سے نوٹس ایشو گیا گیا ہے یہ پروکلمیشن نوٹس جو ہے وہ اس لئے ایشو کیا گیا ہے کہ رنجیس سنگھ نیٹا ایپسکونڈر بتایا گیا ہے ایک کیس میں جس کے بعد کوٹ کی طرف سے اینائے کو لکھا گیا ہے کہ نوٹس ایشو کر کے چودہ سپنمبر تک رنجیس سنگھ نیٹا کو پیش کیا جائے اور اب رنجیس سنگھ نیٹا جو ہے وہ ایپسکونڈر بتایا گیا ہے اور یہ خالستان زندہ بات فورس کا چیف بھی ہے اور اس کے پیتر گاؤں یہاں سیمبل کیپ میں بھی نوٹس ایشو کیا گیا ہے جانا کی پنجاب سے لے کر جمو تک جو رنجیس سنگھ نیٹا ہے اس کی کھوج بین میں نوٹس ایشو کیا گیا ہے اور اب بات پاکستانی روپے کی قدر میں مسلسل کا بھی آ رہی ہے پاکستانی روپے امریکی ڈالر کی مقابلے تاریخ کی کم ترین سطح پر گر گیا ہے ایکسچینج کمپنیز اسوسییشن آف پاکستان کے اعداد و شبار کے مطابق انٹر بینک مارکٹ میں امریکی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے تین سو آشار یا تین سو سات روپے کی تاریخی کم ترین سطح پر پہنچ گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی پرائیم نوٹ ٹیٹورم میں فیلحال اتنی